دعا میں یگانگت خدا کو جلال دیتی ہے میں آپ سے دعا میں یگانگت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم دوسرے مسیح بہن بھائیوں کے ساتھ یگانگت کی روح میں دعا کرتے ہیں خدا کا جلال اس کے لوگوں کے درمیان جاری ہوتا ہے میں بحالی کے لیے بڑا بوجھ رکھتا ہوں لیکن میں نے یہ جانا کہ بحالی تب آتی ہے جب خدا کے لوگ اکٹھے دعا میں متحد ہوتے ہیں جو یسو نے دعا کے متعلق سکھایا وہ غیر معمولی تھا ہمیں متی کے چھٹے باب میں اور لوکا کے گہرمیں باب میں یہ ملتا ہے کہ کیسے اس نے دعا کے متعلق سکھایا لیکن اس سے بھی زیادہ خاص یہ ہے کہ اس نے کس طرح دعا کی اور یوہنہ کے ستروں باب میں ہمیں سب سے زیادہ مکمل مثال ملتی ہے کہ یسو نے کیسے دعا کی اور جب آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں اور آپ اس کے دل کو دیکھتے ہیں بنیادی طور پر اس کے دل میں دو باتیں تھیں پہلی بات یا پہلی چیز یہ تھی کہ اس نے دعا کی کہ ہم ایک ہوں گے اس نے ان شاگردوں کے ایک ہونے کے لیے دعا کی اور ان کے لیے جو ایمان لائیں گے اور اپنے ایمان کے وسیلے سے وہ بھی ایک ہوں گے اب وہ میں اور آپ ہیں اس نے دعا کی کہ ہم یکجہ ایک دل اور ایک خیال ہوں اس نے دعا کی کہ باپ کا جلال ظاہر ہو اور یہی اس کا دل تھا اور یہی تھا جس کے لیے اس نے فریاد کی اور میرا ماننا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آپ دیکھتے ہیں دراصل نہ صرف یسو کی دعا یا زندگی میں بلکہ آپ یہ پوری بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے لوگ ایک سوچ ایک دل اور ایک روح کے ساتھ دعا کرتے ہیں خدا غیر معمولی کام کرتا ہے کیا عمال کی کتاب میں یہ نہیں ہوا کہ وہ یگانگت کی روح میں آپس میں اکٹھے ہوئے تھے اور اس یگانگت کی روح میں انہوں نے خدا کو پکارا اور روح خدس متحرک ہوا اور ہم نے ایک عظیم اور قدرت والی بحالی آتے دیکھی نہ صرف یہ ہوا تھا بلکہ ہم پوری تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے لوگ ایک دل ایک سوچ اور ایک روح کے ساتھ غیر معمولی دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں وہ بڑے کام کرتا ہے میں اپنی زندگی میں یہ جانتا ہوں جب شروع میں مسیحی ہوا اور میں نے دو تین لوگوں کے ساتھ ملاقات شروع کی ہم نے علل صبح ملنا شروع کیا اور ہم خدا کو پکارتے اور اس کا دیدار کرتے اور خدا متحرک ہوا اور خدا نے کام کیا اور ہم نے اپنے شہر کے نوجوانوں کے درمیان بحالی دیکھی دعا میں یگانگت کی روح اور خدا کے جلال کے ظہور کے مابین ایک تعلق یا رابطہ ہے آئیے ہم ایسی بحالی کے لیے دعا کریں آئیے ہم خدا کے جلال کے لیے دعا کریں اور میرا دل ایسی بحالی دیکھنے کے لیے بیتاب ہے جس میں خدا کا جلال ظاہر ہو جس میں ہم خدا کو متحرک اور قادر طریقے سے کام کرتے دیکھیں لہذا کیوں نہ آپ میرے ساتھ ایک عظیم اور قدرت والی بحالی کے لیے دعا میں شامل ہوں تاکہ ہم خدا کو بڑے کام کرتے ہوئے دیکھیں لہذا دو یا تین اور لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہوں اور ویسے جتنے زیادہ لوگ یگانگت کی روح میں آتے ہیں اتنا زیادہ خدا کام کرتا ہے اور اختلافات ہمیشہ ہوں گے اگر آپ مرکزی بات پر متفق ہیں اور مرکزی بات یہ ہے کہ یسو مسیح کون ہے اس کی زندگی اس کی موت اس کا دفنایا جانا اس کا جھی اٹھنا اگر آپ یسو مسیح اور اس کی صلیب کے جھنڈے تلے متفق ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا غیر معمولی کام کرے گا